بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ورپ کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈ ورپ کے بارے میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایڈ ورپ ایکزیکٹلی ہوتے کیا ہیں ہم اردو میں اور انگلیش میں دونوں میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے سب سے پہلے ہم انگلیش میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایڈ ورپ اس کو سیپرٹ کریں تو ایڈ ورپ something add in verb it means کہ verb کے ساتھ کچھ جمع کرنا کسی چیز کو add کرنا definition میں ہے an adverb is a word which adds to the meaning of a verb an adjective or another adverb یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کب کہاں اور کیا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اردو میں اس کی definition کیا ہے وہ لفظ جو کسی fail صفت یا دوسرے متعلق fail کے معنی میں اضافہ کرتا ہے اس کو ہم اس میں زرف کہتے ہیں next ہمارے پاس ہم کچھ اس کی example دیں گے کہ adverb جو ہے وہ verb میں کیسے اضافہ کرتا ہے یا adjective ہے یا adverb ہے دیکھیں she writes beautifully he speaks loudly اس میں ہمارے پاس subject ہے he or she verb ہے اس میں writes اور speaks adverb ہمارے پاس ہے اس میں beautifully and loudly ٹھیک ہے یہاں پہ اس میں کوئی بھی adverb یا adjective میں جب ly آتا ہے تو وہ adjective بن جاتا ہے اوکے یعنی کہ اس میں shift میں change ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد ہمارے پاس آئیشہ never drinks tea اس میں object ہمارے پاس tea i'll go there tomorrow i'm running fastly اس میں ہمارے پاس جو ہے never ہے وہ frequency میں آ جاتا ہے adverb of frequency and object ہمارے پاس اس میں tea ہے there ہمارے پاس place میں آ جاتا ہے adverb of place hassan is very good student i can cook better than you she is very clever girl اس میں جو adverb ہے وہ ہمارے پاس ہے very or much adjective ہے ہمارے پاس good better and clever okay next ہمارے پاس ہے ہم نے اس میں adverb کو describe کرنا ہے کہ اس میں last one ہے وہ adverb ہے she speaks very slowly and he ran too fast very slowly and too fast یہ ہمارے پاس دو adverbs ہیں okay اب آگے ہم discuss کریں types of adverbs کے بارے میں types of adverbs ہمارے پاس ہیں six سب سے پہلے ہمارے پاس conjunctive adverbs second پہ ہمارے پاس sentence adverbs اس کے بعد ہے adverb of time frequency when یعنی کب adverb of place direction where کہا adverb of degree how much کتنی adverb of manner کس حد تک okay اب ہم انہیں one by one describe کریں گے کہ ان سب کی definition کیا ہے اور یہ کسی سے related ہیں اور یہ daily life میں ہم ان کو کیسے use کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس conjunctive adverb a conjunctive adverb connects phrase or independent clauses it provides transitions between ideas and shows relationship conjunctive adverb are also called connectors it means یہ جو clauses ہیں اور phrases ہیں ان کو یہ آپس میں connect کرتا ہے ان کو آپس میں جوڑتا ہے اور جو relationship ہے اسے ظاہر کرتا ہے اس کی ایک دو examples ہیں میرے پاس nothing less however next مارے پاس ہے sentence adverb sentence adverb starts the sentence and modifies the whole sentence دیکھیں یہ sentence کے start میں آتے ہیں example ہمارے پاس hopefully we will win the match اس کے بعد ہے apparently certainly یہ ہمارے پاس اس کی examples ہیں sentence of adverb کے بارے میں next ہمارے پاس ہے adverb of time اور frequency تو اس میں ہمارے پاس ہے it indicates time اور frequency of the action in the sentence the answer the question when how frequently is the action performed اچھے students اس میں ہمارے پاس ایک main چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ساتھ پہل ہے g تو وہ ہے generally r rarely o often u usually n never d daily s sometimes times or seldom e every time a always ok یہ جو ground سی word ہے آپ currently اسے اپنے دماغ میں رکھیں اور کہیں بھی اگر آپ کوئی سوالے سے question آجاتا ہے تو آپ اسے سوچیں گے تو آپ اس کے سارے words یاد آجائیں گے اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایڈوارب آف فریکوینسی یا ٹائم ہے کیا اس کے علاوہ ایڈوارب آف فریکوینسی میں ہم اگزیکٹ دن ٹومارو یسٹرڈے یا مارننگ ایوننگ اور اگزیکٹ ٹائم جو ہے سیون اوکلاک ایٹ اوکلاک اس اچھ ہم اس میں وہ بھی بتا سکتے ہیں یہ بھی ایڈوارب آف ٹائم اور فریکوینسی ہے اوکی ویورز سو نیکس ہم بات کریں گے ایڈوارب آف ڈگری کے بارے میں ایٹ میانز ہاو مچ یعنی کہ کتنی ایڈوارب دیکھ ایکسپریس دہ ایمپورتنس آف ڈگری لیول آف دہ ایکشن آف دہ سینشن آف آف نیرلی انٹری لیس مچ کمپلیٹلی ویوری نائس پرسن اور اس طرح کی بہت سار ایگزیمپلز ہیں جو ایڈوارب آف ڈگری کے ہن لاشت ہمارے پاس ہے ایڈوارب آف مینر ایڈوارب آف ایڈوارب مینر آف 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 کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ایسے ہی ملتی رہیں اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو یا کچھ سمجھنے میں پرابلم ہوا ہو تو کامنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو فلی ہیلپ آؤٹ کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ